بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکن السین یہاں پر آپ کو بہت پڑی اپڈیٹ سے باخبر کرتے چلیں کہ ایک مرتبہ پھر سے پہلے روزے کی تاریخ اچانک تبدیل کر دی گئی ہے کیونکہ جیسے ہی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا تو ابھی بہت پڑی اپڈیٹ سے آپ کو باخبر کرنے جا رہی ہیں کہ پاکستان میں سال دوہزار چوبیس کا پہلا روزہ کس دن اور کس تاریخ کو ہوگا اور ناظرین ساتھ ہی ساتھ آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ بھی اپڈیٹ کر دیا گیا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب میں اس دفعہ شابان المبارک دوہزار چوبیس کا موجودہ مہینہ انتیس دنوں پر مشتمل ہوگا تو یہ اپڈیٹ شروع کرنے سے پہلے ناظرین آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ برائے مربانی ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ پر وقت آپ تک پہنچ سکے تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو بڑی اپڈیٹ سے باخبر کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک دوہزار چوبیس کا پہلا روزہ سعودی عرب سمیت دنیا کے بہت ساری ممالک میں سنوار گیارہ مارچ کو رکھا جائے گا تو ہم پاکستان میں رمضان المبارک دوہزار چوبیس کا پہلا روزہ منگل بارہ مارچ کو رکھا جائے گا اور عید الفطر دوہزار چوبیس گیارہ اپریل کو منائی جانے کا امکان ہے